اے آلِ دعوت اللہ کا شکر ادا کرو کیسے؟ عمل کر کے اللہ اکبر اعمال کے ذریعے سے یعنی صرف زبان سے نہیں بلکہ اعمال کر کے شکر ادا کرو یعنی شکر باللسان شکر بالقلب شکر بالجوارع اور شکر بالاعمال اعمال کیا ہیں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت سے ہر چیز ہمارے سامنے رکھ دی سیرت کو کھول کے پڑھیں کہ آپ کیا اعمال کرتے تھے ارے دعوت کا کام کرتے تھے دور دھوپ کرتے تھے آپ کا وقت آپ کی صلاحیتیں آپ کا مال تمام کا تمام اللہ کی راہ میں کھپتا تھا لگتا تھا اور یہی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلا شرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلا آلہ وصحب اجمائین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان وعجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالیٰ فیلکتاب الکریم وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوْهَا لَا تُحْصُوْهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَا ظُلُومٌ كَفَّار صدق اللہ العظیم اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہ کر سکوگے بلا شبہ انسان بڑا ظالم اور ناشکرہ ہے امام قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی تفسیر تفسیر القرطبی میں نقل فرماتے ہیں حضرت دعود علیہ السلام اللہ سے ارز کرتے ہیں اے میرے رب مجھ پر تیری نعمتوں میں سے جو نعمت سب سے زیادہ پوشیدہ ہے وہ تو مجھے دکھا دے اللہ اکبر اللہ کے پیارے نبی حضرت دعود اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہے ہیں کہ اے اللہ جو تُو نے مجھ پر نعمتوں کا نزول کیا ہے ان میں جو سب سے پوشیدہ نعمت ہے وہ مجھے دکھا دے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا اے دعود سانس لو انہوں نے سانس لیا تو اس پر اللہ نے ارشاد فرمایا دعود ہر وقت جاری رہنے والی میری اس نعمت کو کون شمال کر سکتا ہے بھلا بے شک میرے بھائیو ہم بے بس انسان اللہ کے ہر دم جاری نعمتوں کا ہاتھ بھلا کیسے کر سکتے ہیں بس میرے بھائیو ان نعمتوں کا کسی بھی درجہ میں اگر حق ادا ہو سکتا ہے تو ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ہے اور یہی تعلیم ہمارے مالک اور خالق نے ہمیں دی ہے اور ساتھ ساتھ یہ بشارت بھی سنا دی کہ اگر میرے حکم کے مطابق میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو کیا ہوگا ایک تو میں راضی ہو جاؤں گا اور صرف یہی نہیں کہ راضی ہو جاؤں گا بلکہ جب تم شکر ادا کرو گے تو ان نعمتوں میں اضافہ بھی کروں گا اللہ اکبر کتنے قریم ہے ہمارے مولا کتنے قریم ہے ہمارے رب قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ اگر شکر ادا کرو گے تو کیا ہوگا وہ نعمتیں جو میں نے تمہیں عطا کر رکھی ہیں ان میں اضافہ کر دوں گا میں اللہ اکبر اور میرے بھائیو حقیقت بھی یہی ہے کہ ہم ہر دم اپنے رب کی نعمتوں اور بخشوں کے محتاج ہیں اور اللہ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہر حالت میں ہر دم صرف اپنا محتاج بنائے رکھنا کسی اور کے محتاج کی نہ دینا ذرا گوھر کریں ہم آپس کے انسانوں کے معاملات کیسے ہیں اس بارے میں بات شکر کی ہو رہی ہے اللہ کے لئے کوئی مثال نہیں بات سمجھانے کے لئے ہے ہم میں سے کتنے ہیں ایک دوسرے کے توفع تحائف بھی دیتے ہیں ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں ایک دوسرے سے کہا تعاون بھی کرتے ہیں اور اگر سامنے والا ہے شکریہ کے دو لفظ نہ کہے تو کیا محسوس ہوتا ہے کتنا دل برا ہوتا ہے اس بات پر کہ یار میں اتنی دور سے آیا ملک سے واپس آیا اسے وہاں یاد رکھا اس کے لئے چیز خریدی لے کر آیا کہ اسے دوں گا اور اس نے لے کے رکھ لی کوئی اظہار ہی نہیں کیا کہ اسے کوئی خوشی بھی ہوئی ہے کہ دو لفظ شکریہ کے کہہ دے لیکن جب وہ کہتا ہے کہ آپ نے کیوں تکلیف کی بہت مہربانی بہت شکریہ چیز بہت پسند آئی تو اللہ گواہ دل باغ باغ ہو جاتا ہے دل باغ باغ ہو جاتا ہے انسان خوشی سے پھولا نہیں سماتا اور آئندہ موقعوں پر بھی اس کو یاد رکھتا ہے وہ کہ یار وہ میرا دوست بڑا قدردان ہے میں جب بھی اسے کوئی چیز دیتا ہوں کتنا شکریہ آدھا کرتا ہے وہ کتنی قدر کرتا ہے اس چیز کی اللہ اکبر پھر بات ارز کروں اللہ کے لئے کوئی مثال نہیں جب ہم انسان اس قسم کے ہیں تو ہمارا مالک جو کہ مالک حقیقی ہے خالق حقیقی ہے راز کے حقیقی ہے ہر نعمت حقیقت میں اس کی طرف سے ہے اور جب ہم اس کا شکریہ آدھا نہیں کرتے تو اسی کیا لگتا ہوگا کیا محسوس ہوتا ہوگا اس کو اللہ اکبر تو بات یہ ارز کر رہا ہوں کہ اگر شکر رضا کریں گے اللہ کو راضی کریں گے اللہ کا قرب حاصل کریں گے اللہ کی رضا کو حاصل کریں گے اور نعمتوں میں اضافہ کا سبب بھی بنے گا یہ اللہ اکبر اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں آتا ہے اللہ سے فریاد کر رہے ہیں کیا فریاد کر رہے ہیں بڑی خوبصورت دعا ہے میرے بھائیو بڑی خوبصورت دعا ہے اللہ سے فریاد کر رہے ہیں اللہم آئینی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادت اللہ سے مدد طلب کر رہے ہیں ارے کون مدد طلب کر رہا ہے جو امام العبیان ہیں سید المرسلین ہیں حبیب رب العالمین ہیں اللہ سے مدد طلب کر رہے ہیں اے اللہ اپنے بند محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرما کس بات میں کہ اس طرح تیرا ذکر کروں اس طرح تجھے یاد کروں کہ بس تو راضی ہو جائے جیسے تُو چاہتا ہے آئینی علی ذکرک میری مدد فرما دے کہ اس طرح تیرا ذکر کروں کہ تُو راضی ہو جائے تُو خوش ہو جائے جس طرح تُو پسند کرتا ہے و شکرک اور مجھے توفیق دے میری مدد کر کہ تیرا شکر اس طرح ادا کروں کہ بس تُو خوش ہو جائے جیسا تُو چاہتا ہے اللہ اکبر کوئی حق تو کبھی ادا نہیں کر سکتا لیکن اللہ کے نبی تربیت فرما رہے ہیں امت کی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے رب کو راضی کریں تو اس الفاظ سے بات کریں کہ اللہ جس طرح تُو چاہتا ہے کیونکہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ راضی کیسے ہو سکتا ہے ہم تو اس سے دعا کر سکتے ہیں اور اس کے بعد کیا فرمایا و حسن عبادتک اے میرے رب میری مدد فرما دے کہ اس طرح تیری عبادت کروں اللہ اکبر کہ تُو راضی ہو جائے تُو خوش ہو جائے اللہ اکبر کیا لگتا ہے اس دعا سے مجھے تو میرے بھائیوں یوں لگ رہا ہے کہ اس دعا میں اللہ سے اللہ کو مانگا جا رہا ہے اللہ اکبر کتنی پیاری دعا ہے یہ کاش کہ ہمیں ہمارا رب ہمیں مل جائے کتنی خوبصورت دعا ہے جس میں اللہ کو اللہ سے مانگا جا رہا ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہیں اتنی عبادت کر رہے ہیں کہ پاؤں مبارک سوج رہے ہیں بارگاہ رسالت میں ارز کرتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی عبادت فرماتے ہیں جبکہ آپ کے بارے میں تو قرآن میں فیصلہ ہو چکا ہے کیا فیصلہ ہو چکا ہے آپ کے لئے تو خوش خبری ہے اللہ نے قرآن میں فیصلہ صادر فرما دیا قرآن میں خوش خبری سنا دی کہ اے نبی ہم نے آپ کے اگلی پشلی تمام خطائیں اگر کوئی ہے تو ہم نے معاف کر دیں آپ تو بکشے بکشائے ہیں اتنا احتمام عبادت کا تو میرے پیارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا اگر میرے رب کی اتنی انایات ہیں مجھ پر اتنی کرم نوازیاں ہیں مجھ پر اتنی احسانات ہیں مجھ پر تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں اللہ اکبر کیا شان ہے ہمارے نبی کی اور کیا شان ہے اس عبادت کی جس کا نام شکر ہے میرا رب اس سے راضی ہو جاتا ہے اللہ اکبر شکر کیسے ادا کرنا ہے الحمدللہ نہیں میرے بھائیو قرآن میں اللہ نے سکھایا شکر کیسے ادا کرنا ہے دعوت علیہ السلام کو مخاطب کر کے اللہ نے کیا ارشاد فرمایا اعملو دعوت اعملو آل دعوت شکر اے آل دعوت اللہ کا شکر ادا کرو کیسے عمل کر کے اللہ اکبر اعمال کے ذریعے سے یعنی صرف زبان سے نہیں بلکہ اعمال کر کے شکر ادا کرو یعنی شکر باللسان شکر بالقلب شکر بالجوارع اور شکر بالاعمال اعمال کیا ہیں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت سے ہر چیز ہمارے سامنے رکھ دی سیرت کو کھول کے پڑھیں کہ آپ کیا اعمال کرتے تھے ارے دعوت کا کام کرتے تھے دور دھوپ کرتے تھے آپ کا وقت آپ کی صلاحیتیں آپ کا مال تمام کا تمام اللہ کی راہ میں کھپتا تھا لگتا تھا اور یہی اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو صحیح بات بیان کی گئی اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَ عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہُمَّا صَلِّ عَلَىٰ سَيَّدِنَا مُحَمَّدٍ وَالَىٰ آلِهِ وَاسْحَابِهِ وَسَلِّمْ موسیقا